اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو ان ایف پی اے تھرٹین ان ایف پی اے تھرٹین اور ان ایف پی اے تھرٹین ڈی کے حساب سے پلاسٹک پائپ فائر اسپکلر سسٹم میں یوز ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں ان ایف پی اے نے کیا بتایا تو ان تینوں اسٹینڈروں کے بارے میں میں آپ کو تفصیلن ایکسپلین کروں گا کہ ہم پلاسٹک پائپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر یوز کر سکتے ہیں تو وہ NFPA کے اسٹینڈر میں کہاں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیلن ایکسپلین کروں گا تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ پلاسٹک پائپ ہمارے کہاں یوز ہوتے ہیں تو یہاں پر NFPA 13, 13R30D نے ہمیں کلیرلی بتائے گے کہ آپ کو پلاسٹک پائپ یوز کرنے تو پلاسٹک پائپ ہم جو یوز کرتے ہیں وہ لسٹیڈ پائپ ہونے چاہیے جو فائر فائٹنگ میں آپ یوز کریں گے اور اس کے علاوہ جو یہ پلاسٹک کے پائپ ہے وہ ریزیڈنشل اسپکلس سسٹم میں یوز کریں گے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹیکشن اور کنٹرول کر سکیں کوئی بھی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں کوئی بھی انجری نہیں ہو اور لوگ یا لائف بھی ہم سیف کر سکیں اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو پراپرٹی ہے اس کی ڈیمیج ہم منیمم سے منیمم کر سکیں کیونکہ یہ جو ان ایف پی اے تھرٹین تھرٹین آر اور تھرٹین ڈی جو یہ اسٹینڈر ہے تو یہ زیادہ تر لائف سیفٹی اور انجنیر سے محفوظ کے لیے بٹایا گیا ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ بھی وہاں سے خدا نخواستہ آگ لگ جائے ایویکویٹ ہو جائے جگہ سے نکل جائے اور لوگ بھی محفوظ ہو کوئی بھی انجری نہیں ہو اور یہ جو پلاسٹک کے پائپ اور فائر سپکلس سسٹم میں یوز کریں گے اور جو یہ اسپکلر آپ یوز کریں وہ ریڈیشنل اسپکلر کے لیے یوز کریں اور لائٹ حیزرڈ اوکیپنسی میں یوز کریں یا دونوں کیلئے ریڈیشنل اور لائٹ حیزرڈ اوکیپنسی دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اے اے پی اے تھرٹین میں دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ایگزمپل دیا گیا ہے تو اسٹینڈر فائر اسپکلر پراڈکٹ کے لیے تو اس میں آپ پائپ دیکھیں گے جو اب وہ گراؤنڈ پائپ دیئے گئے تو اس میں یہ بتائے گئے کہ آپ پلاسٹک کے پائپ اور فٹنگ یوز کر سکتے ہیں آٹومیٹک اسپکلر کے لیے اور لائٹ ہیزرڈ کے لیے سی پی وی سی پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں جو لائٹ ہیزرڈ اوکیپنسی ہے جو این اے پی اے تھرٹین میں بتائی گئی ہے تو اس کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اور این اے پی اے تھرٹین میں ہم آگے دیکھتے ہیں جو ہمارا چپٹر سکس ہے جو انسٹالیشن آف انڈرگراؤنڈ پائپ کے لیے دیا گیا ہے تو اس میں ہم پلاسٹک کے پائپ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کی پائپنگ کی مینیفکچر اسٹینڈر جو انڈرگراؤنڈ کے لیے دیئے گئے ہیں یا لسٹنگ دی گئی ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلاسٹک کے پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کی ڈیٹیل یہ بتائی گئی کہ پی وی سی پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں جو پریشرائز پائپ ہوتے ہیں چار سے بارہ انچ کے لیے وہ جو وارٹر ٹرانسومیشن اور ڈسٹیبیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور پی وی سی کے پائپ آپ پریشر پائپ یا فیبریکیڈ فٹنگ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور ان کی جو سائز ہوتی ہے چودہ سے اٹھالیس انچ پائپ کی ڈائیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پولی ایتھلائن پائپ بھی انڈرگراؤن پائپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں جو اس کی سائز جو ڈائیا ہوتا ہے چار ان سے لے کر ترسٹھ انچ تک آپ یوز کر سکتے ہیں جو وارٹر ورک کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مولیکلی اورینٹیٹڈ پولی ایتھلائن کلورائیڈ کے پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے پی وی سی او پائپ ہوتے وہ چار ان سے لے کر اٹھالیس انچ تک یوز ہوتے ہیں تو وہ یوز ہوتے ہیں وارٹر وارک وارٹر کیلئے لیے اور ریکلیمڈ وارٹر سروس کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ان کے اسٹینڈر بھی ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کو دیئے گئے تو اس کی تفصیل معلومات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اسٹینڈر کے پائپ ہے وہ پلاسٹک پائپ یوز ہوتے ہیں اور صرف انڈر گراؤنڈ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں جو ان ایف پی اے تھرٹین میں اس کی تفصیل ان ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ان ایف پی اے تھرٹین میں جو ابو گراؤنڈ پائپ اور فٹنگ ہم کون سے یوز کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ سی پی وی سی پائپ یوز کر سکتے ہیں سی پی وی سی کا مطلب ایک کلورینیٹر پولی ویلائر کلورائیڈ پائپ یوز کر سکتے ہیں جسے ہم سی پی وی سی بولتے ہیں اور اس کا ایس ٹی آر شیڈول ایک ہوتا ہے وہ پریشر ریٹنگ کے بارے میں اس کی آپ تفصیل اس سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ پریشر ریز پائپ ہوتے ہیں اور اس کا ایس ٹی ایم اسٹینڈر بھی یہاں پر دیا گیا ہے ایف فور فور ٹو جہاں ایف فور فور ٹو ایم بھی دیا گیا ہے تو اس اسٹینڈر کے حساب کو دیکھ کر آپ ڈیٹیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور یہ جو پائپ ہے اس کی فٹنگ کون سے یوز کر سکتے ہیں وہ بھی دی گئی ہے وہ سی پی وی سی کی فٹنگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی بھی ساری یہ ڈیٹیل جو شیڈول کے حساب سے جو اسٹینڈر کے حساب سے دی گئی ہے تو آپ پلاسٹک کے پائپ اور فٹنگ ایف پی ای تھرٹین کے حساب سے ابو گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ایف پی ای تھرٹین آر ایف پی ای تھرٹین آر ہماری جو بلنگ چار فلور تک بلنگ ہوتی ہے تو ریزیڈنشل کے لیے اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو پلاسٹک کے پائپ یوز کرنے وہ سی پی وی سی پائپ یوز کرنے سی پی وی سی کا مطلب ہے کلوری نیٹیڈ پولی ویلائر کلورائٹ کے پائپ ہوتے پلاسٹک کے جو اس کا ایس ڈی آر پی آر کا شیڈول یا شیڈول پریشر پائیٹ آف یو سے دیا گیا ہے پریشرائز پائپ پہ وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بھی کوڈ یا اسٹینڈر یہ بتایا گیا ہے اس کو دیکھ کر آپ تفصیل معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اگر آپ فٹنگ اس پائپ کی بھولیں گے تو وہ بھی اس میں ڈیٹیل دی گئی اور اس کا اسٹینڈر بھی بتایا گیا ہے سی پی وی سی پائپ میں کون سے پائپ کی فٹنگ آپ یوز کر سکتے ہیں اور کون سے شیڈول کی فٹنگ یوز کر سکتے ہیں تفصیلاً اس میں معلومات ہیں اس کے بعد آتے ہم این ایپی اے تھرٹین ڈی میں این ایپی اے تھرٹین ڈی جو ہمارا ہے وہ ریز ریشل ہاؤس کے لیے اسٹینڈر یوز ہوتا ہے ریز ریشل میں سنگل یا ڈبل اسٹوری کے گھر ہوتے ہیں یا منیفکچر گھر ہوتے ہیں تو اس میں دو پائپ پتہ گئے ہیں کہ آپ پلاسٹک کے یوز کر سکتے ہیں کون کو سے دو پائپ ایک تو سی وی وی سی پائپ ہوتا ہے کلورینیٹ پولیگولائیٹ کلورائیٹ پائپ ہوتا ہے اور دوسری پیکس پائپ ہوتا ہے پیکس کا مطلب کراسلنگ پولی ایتھلائن پائپ سنگل یا ڈبل اسٹوری کے گھر یا منیفکچر ہاؤس ہے ان کے لیے پلاسٹک کے پائپ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کی فٹنگ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سی پی وی سی پائپ یا پیکس کی فٹنگ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ لسٹیڈ ہونی چاہیے وہ اپرو ہونی چاہیے تو وہ آپ اپرو فٹنگز آپ یوز کر سکتے ہیں جو لسٹیڈ ہو دوستو امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کریں جسے میں آپ کے ساتھ ٹیکنیکل ویڈیو یا انجینئرنگ ویڈیو شیئر کرتا رہوں اس کے ساتھ تنویر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ